کام 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 دن رات کرے ہم کام جب کام سے تھک جائیں تو پھر اور کرے کام بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے شروع جو بہت بڑا مربان نہائی ترہم کرنے والا ہے السلام علیکم آپ سب کیسے امید ہے کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے الحمدللہ ہم بھی ٹھیک ہے اللہ پاک سب کو سلامت رکھے آباد رکھے خوشیوں سے گھر باردامن بھر دے آپ کو آمین سم آمین اللہ مآمین جی تو آپ کے ساتھ آج یہ کروں گی کہ میں اپنے گھر کا اتنے کام کیسے کر لیتی ہوں ایک میرے سبسکرائبر نے پوچھا تھا کہ آپ کس وقت اٹھتی ہیں اور صبح سے شام تک آپ کیسے اپنے ٹائم کو مینجمنٹ کرتی ہیں تو میں انشاءاللہ آپ کی آج کی ویڈیو میں آپ کو بتانے کی کوشش کروں گی کہ میں کس وقت اٹھتی ہوں میں ساڑھے تین بجے جب میرا بی بی اٹھ جاتا ہے نا تاجت کے لیے اٹھایا جاتا ہے تو سپیکر بلکہ چھت کے اوپر ہیں تو وہ جب چلتے ہیں تو میرا بی بی جو جھاگ جاتا ہے پھر میں اس کو فیڈ کروا کے میں کہتی ہو آپ اٹھت ہو گئی ہوں تو اس لیے کہ میں جلدی جلدی اب کام کرنا شروع کر دوں اسی وقت بی بی کو سلایا اور پھر وضو کیا وضو کر کے نماز شروع کی پھر تلاوچ شروع کی تلاوچ پڑھ کے پھر جو ابھی میرے ووک کا ٹائم ہوتا ہے نا کہ کافی ابھی ٹائم پڑا ہوا ہوتا ہے تو میں برطن تو لیتی ہوں آٹا گون لیتی ہوں اور باقی لسی بنا لیتی ہوں تو پھر عورتیں آ جاتی ہوں ان کے ساتھ میں چلی جاتی ہوں ووک پہ جب واپس آتی ہوں بیس تیس میٹ جو ہے نا وہ ادھر لگ بیس بائیس میٹ آدھے گھنٹے سے زیادہ وہ جگہ ہیں جہاں پہ ہم جاتے ہیں تو ہم جلدی جلدی دوڑ دوڑ کے نا واپس آنا ہوتا ہے کیونکہ ہم نے ٹائم پہ ناشتہ بنانا ہوتا ہے بچے بھی پیچھے ہم نے آکر پڑھانے ہوتے ہیں پھر میں واپس آکے اس کمرے میں اوپر والا جو چھت کا کمرہ ہے نا اس میں اپنے بچے پڑھاتی ہوں جو اپنے نہیں مطلب کہ سارے گاؤں والے کو بچے پڑھاتی ہوں اپنے بھی ہوتے ہیں پڑھا کے پھر اوپر جو چار پائیں پڑھی ہوتی ہیں جو میں نے پیچھلے بلوگ میں آپ کو نا ایک ویڈیو میں بتایا دکھایا بھی ہے وہ چار پائیں ہیں پھر میں نیچے جاتی ہوں ساری چار پائیں ہیں جو ہے نا سمیٹ کے اپنا جو کام ہے نا ختم کر کے سارا جھاڑوں پوچھا جو اور نا پرولی لگا لگو کے نا پھر میں کیا کرتی ہوں کہ سوا چھے بجے جو ہے نا میرے بیٹے نے مدرسہ جانا ہوتا ہے آرحال میں تو اس وقت میرا ناشتہ بننا شروع ہو جاتا ہے رات کو میں سالن کبھی کبھی بنا کے رکھ لیتی ہوں آٹا گون لیتی ہوں لیکن کبھی کبھی ایسا ہو جاتا ہے کہ صبح صبح ہی یہ کام کرنا پڑتا ہے تو کیا ہوتا ہے کہ میں جب آتے رہتے ہیں تو میں ناشتہ ان کو بنا بنوں کے دیتی رہتی ہوں ساتھ ہی میں جب ناشتہ دے لیتی ہوں برطن جو ہے نا سمیٹ کے ان کو دو لیتی ہوں واش کر لیتی ہوں اس کے بعد کچن کی صفائی کرتی ہوں پھر ساتھ ہی جو نا گھر کا کام کر کے پھر کیا ہوتا ہے کہ نو بجے تک میری دوبارہ جو لڑکی ہیں نا سلائس کرنے کے لیے جو سلائس پول کھولا وہ آ جاتی ہیں پھر ہم نے کہیں ملاد پہ جانا ہوتا ہے تو تھوڑا سی اور جلدی ہوتی ہے کہ بندہ جلدی جلدی بچیوں کے سبق سنے ہی فس والے آ جاتے ہیں تو ان کی جو نا سبق وہ سارا کچھ سن سنا کے نا دس بجے تک ہم نے ملاد کے لیے بھی جانا ہوتا ہے پھر وہ کیا ہوتا ہے کہ میں نے دن میں ایک دو گھنٹے خود بھی آرام کرنا ہوتا ہے پھر جب ملاد کے لیے کر کے ملاد پھر واپس آتے ہیں تو پھر دوپیر کا کھانا ہوتا ہے دوپیر کا کھانے کے بعد پھر اپنے نماز پڑھ کے اس کے بعد پھر ہم نے کیا کرنا ہوتا ہے کہ زور کے ٹائم یا کوئی سروٹ ہوتا ہے بچوں کے لیے یا پھر کیا چائے پانی کے ساتھ کچھ نہ کچھ ہوتا ہے پھر بچے آنے شروع ہو جاتے ہیں تین بجے تک بچے سارے کٹھے ہو جاتے ہیں جیسے کہ ٹویشن والے بھی آ جاتے ہیں اور جو ناظرے والے ہوتے ہیں وہ بھی سارے آ جاتے ہیں تو ان کو پڑھاتے پڑھاتے ہیں اثر ہو جاتی ہے اثر تک میں نے سارا کام پڑھائی والا ختم کرنا ہوتا ہے پھر آنڈی روٹی شام کی شروع ہو جاتی ہے تو یہ آج میں نے سوچا تھا کہ آپ کو میں بتا دوں کہ سارا دن جو ہوتا ہے میں پورا پورا میں نے دیکھنا ہوتا ہے کہ کونسا کام کتنا ٹائم میں نے اس کو دینا ہے کس کام کو میں نے کتنا ٹائم دینا ہوتا ہے تو الحمدللہ اللہ پاک میری مدد فرماتے ہیں تو یہ میں نا اپنی بچیوں کے لئے کچھ لائی تھی وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی اور میں نے یہ بھی آپ کو بتانا تھا کہ آپ نے کبھی نہیں دیکھا کہ میرے میہ صاحب ہے وہی چیزیں لائیں یہ نہیں ہوتا کہ ایک ہی بندہ کمارا ہے تو وہی لائیں یہ ختم ہوگی ہے چیزیں میں لاتی ہوں میری عزبنٹ جو آنا وہ اکٹھا جو آنا گھر کا سودہ سرف لاتے ہیں کبھی کچھ چیز ایسی ہوتے ہیں جو کہ کم پڑ جائے تو وہ میں بھی جا کے لے آتی ہوں آج ہم گئے جو آنا شاپنگ کرنے تو جو چیزیں کم تھینا تو وہ ہم لے کیا آگئے صرف ہم نے لینے تھے شوز گھر میں پہننے والے تو وہ میں لینے گئی اور مجھے یاد آیا کہ میرے بچے جو آنا دال چاول جو ہے نا بہت شوق سکھاتے ہیں تو وہ دو تین چیزیں ایسی تھی جو نہیں تھی یہ چھوٹا بی بی ہے نا وہ کے ایک شوق سکھاتا ہے تو اس کے لیے میں لے کے آگئے بار بار دکان سے نا لانے پڑتے ہیں نا تو زیادہ مہنگے پڑ جاتے ہیں اور اچھے طریقے سے بھی نہیں ہوتے تو یہ میں مال سے لے کے آئی ہوں یہ ایک جو بی بی کو پکڑا دیا پھر بچوں کے لیے کچھ چیزیں ایسی تھی جو کہ لے کے آئی ہوں وہ آپ کو دکھا رہی ہوں تو دال چاول بھی ہم تو بڑا سا تروڑا ہوتا ہے نا وہ لے کے رکھ لیتے ہیں لیکن اب بھی ہم نے نہیں لیا اس لیے کہ ہم سوچ رہے ہیں کہ ایسی نہیں جہاں سے ہم پہلے آئے ہیں نا وہاں پہ ایسی لگا ہوا تھا اور وہاں سے ہم نے وہ نہیں لے کے آئے ساتھ ہوا ہی ہم نے چھوڑ دیا ہے تاکہ کسی اور کے کام آ جائے وہ سکتا ہم نے ایسی لگوایا تو اس لیے ہم تھوڑی تھوڑی سی بچت کر رہے ہیں تاکہ ہم ایسی لگوا لے پہلے تو میرا دل نہیں تھا لیکن بی بی ہے نا اس کی آنکھیں جو ہے نا گرمی کی وجہ سے اسی اتنی گرمی لگتی ہے نا آنکھیں خراب ہونی شروع ہو گئی ہیں پانی کی کمی اسے شروع ہو گئی ہے جب تھنڈی ہوانی ہوتی نا وہ سوتے ہی نہیں ہے تھنڈ نہیں ہوتی نا وہ ساری رات سارا دن جو ہے نا جاگتا رہتا ہے جب بی بی نہیں سوئے گا تو پھر میں کیسے کام کروں گی میں تو اتنے کام کرتی ہوں اور پھر میں وہ بات آپ کو بتا رہی تھی کہ ہم نے کبھی نہیں یہ سوچا کہ ایک ہی بندہ جائے اور وہ چیزیں لے کے آئے جب بھی کوئی بندہ جاتا ہے تو ہم جو چیزیں کم پڑھ رہی ہو نا وہ ساتھ ہی لے کے آتے ہیں تو پھر یہ میں آپ کو بتا رہی تھی کہ ہم نے تینوں ماں بیٹیوں نے شوز منگوائے جو کہ ہم نے کل ملاد کے لیے ہم نے پہلے ملاد پہ پہننے پھر اس کے بعد جناب نے گھر پہ جو نا ڈال لیں گے ایک بیٹی نے یہ لیے لے کے لیے گھر پہ پہننے والے نہیں ہیں یہ کبھی کہیں پہ جائیں گے ملاد جو ہوتا ہے نا وہاں پہ پہننے کے چلی جائے گی یا پھر کئی فنکشن ہوگا تو وہاں پہ اور یہ باقی کے جو شوز ہیں نا ہم نے گھر کے لیے یہ پہلے والے جو نا وہ ٹوٹنے پہ آگئے کیونکہ پانی وضو کرنا ہوتا ہے بار بار تو یہ دیکھیں آپ کو تین کے بھی دکھائے ہیں تو ایک میرے سبسکرائبر نے کہا ہے کہ آپ اپنے نا فریج کو بھی دکھائیں تو وہ بھی انشاءاللہ میں دکھاؤں گے کیونکہ آج کل نا ملاد کا ٹائم لینے آ رہا ہے نا تو ملاد پھر رزانہ میں جا رہی ہوں گھر کا کام بھی میں نے آپ کو بتا دیا کمیں بچے بھی پڑھاتی ہیں اور بہت سارے کام ہوتے ہیں اور ماشاءاللہ چھوٹے بیبی کے ساتھ اور بھی ماشاءاللہ بچے جو سکول جاتے ہیں ان کو ڈیل کرتے کرتے ہیں انشاءاللہ میں آپ کو فریج کا جو انہا وہ بھی اندر بار سب دکھاؤں گی تھوڑا سا ٹائم ہے صبح بھی جاؤں گی ملاد پہ گھر کا کام کرتے کرتے دوڑے لگاتے لگاتے نا مجھے اتنا نی ٹائم ملتا کہ بندہ آپ نہیں کچھ کر لے تو الحمدللہ میں اپنی بھی بہت کیری کرتی ہوں اپنا بھی کچھ کر کے جاتی ہوں کیونکہ اتنی عورتیں ہوتی ہیں ادھر بیٹی آدمی کہہ رہی تھی اتنی عورتیں ہوتی ہیں وہ کیا کہتی ہے پہلے موں کی طرف دیکھتی ہیں پھر ہاتھوں کی طرف دیکھتی ہیں پھر پاؤں کی طرف دیکھتی ہیں تو پھر انہیں اندازہ ہوتا ہے کہ واقعی یہ بھائی بھائی جی ساڑی صاف ستھری یہ اللہ تعالیٰ سب کو سلامت رکھیں آواز رکھیں آپ نے لازمی کومیٹ میں بتانا ہے میری ویڈیو آپ کو کیسے لگی پھر ملیں گی کسی اور ویڈیو میں اللہ حافظ